میں ہوں پرچار کا ملز بان احمد رواز خان آپ کو معلوم ہے کہ پی ایس ایل کا میچ ہو رہا ہے اور آج اسلامباز یونائٹیڈ اور کوئیٹا گریڈیٹر میری تو دونوں کے ساتھ غمدردی ہیں اسلامباز ظاہر ہے ہماری فیورٹ ٹیم ہے اور ہوم گراؤنڈ ہے لیکن کوئیٹا بھی کسی سے کم نہیں ہے ہمارے ساتھ آج بچہ پارٹی موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں بتائیے میں تو کسی کی طرف نہیں ہوں آج تو کراچی کون سا کھلا رہا ہے اور Polsce باتسمن واتون Superman بولر نواز اور اسلامباز یونائٹڈ نہیں ہے پسند اچھا اس میں کھلاڑی کون سا پسند ہے اس میں رونکی اور رونکی کو اس نے شاہین نے آؤٹ کیا ہے تیسری بال پر دیکھا ہے میچ آج کا آج دیکھا ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئٹا لیڈٹر آج کبھی نہیں ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے اچھا پرفارم کیا ہے پراغریس اس کی اچھی ہے دیکھے ہیں میچ اس کے پہلے بھی اچھا اس کی پرفارمنس سب سے پہلا میچ بھی اسلامباز کو ہرایا تھا اچھا زبرداز یعنی کہ آج اس کے ساتھ دوسرا میچ ہے کوئٹا لیڈیڈیٹر کا سب سے پہلا میچ تھا تو آپ بتائیں آپ کو کوئٹا لیڈیڈیٹر اور اسلامباز یونائٹڈ دونوں میں سے کوئی نہیں پسند اسلامباز پسند ہے لیکن کوئٹا نہیں پسند اچھا وہ کیوں بس ویسے کراچی ایک دفعہ ہارا تھا اس سے تو اس لیے اچھا آپ کی ٹیم ایک دفعہ اس سے ہار گیا تو آپ پوری ٹیم کو اڑا دیا اچھا تو آج کے میچ میں آپ کسی کے ساتھ نہیں ہیں اچھا سرال خان آپ نے بتایا کہ کوئٹا لیڈیڈیڈیٹر جیتے گا بچے آپ کو کونسی ٹیم پسند ہے اچھا ناظرین آپ نے سنا آج ہمارا بچہ پارٹی کے ساتھ پروگرام تھا اور ان کا کہنا ہے کہ عبداللہ خان نے تو بتایا کہ ان کی جو ٹیم ہے کراچی وہ فیوریٹ ہے لیکن یہ جو کوئٹا لیڈیڈیٹر اور اسلامباز یونائٹڈ ہے ان دونوں نے اس کو عبداللہ خان نے اس کو ٹھکرا دیا ہے کیونکہ کراچی اس سے ہاری تھی اسلامباز یونائٹڈ سے کوئٹا سے تو اس وجہ سے کوئٹا بھی ان کو پسند نہیں ہے اور اسلامباز یونائٹڈ بھی پسند نہیں ہے جبکہ سنار خان کا کہنا ہے کہ ان کا جو کوئٹا گلیڈیٹر ہے وہ ان کی ٹیم ان کی فیوریٹ ہے اور اس کو آج یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ہی جیتے گی اور کوئٹا گلیڈیٹر اسلامباز یونائٹڈ کو ہرائے گی اور کوئٹا گلیڈیٹر جیتے گی لیکن میری جو دلی خواہش ہے ظاہر خواہش ضروری نہیں ہے کہ پوری ہو اسلامباز یونائٹڈ کیونکہ ہماری ہوم گراؤن ہے ہمارے شہر کی ٹیم ہے میری جو فیوریٹ ٹیمیں تھی دو تھی ایک ملتان سلطان اور اسلامباز یونائٹڈ اب دیکھنا یہ ہے کہ ملتان سلطان کا کیا فیوچر ہے آپ نے اس کو دیکھا ہے سرارہ خان آپ نے دیکھا ہے ملتان سلطان کے وہ کیسی ہے ٹیم لالا اس کے ساتھ ہے شاہد افریدی لالا وہ پہلے جلتا تھا اب تو لالا بھی رہ گیا ہے تو بچہ پارڈی کا کہنا ہے کہ ملتان سلطان اب رہے گی آپ شاہد افریدی بھی اس کو بوسٹ اپ کرانے کے کوشش کرنے لیکن ان تینوں میں کوئی دال تیل نہیں نکل رہا اور سرارہ خان یہی کہہ رہا ہے کہ کوئٹا گلیڈیٹر جیتے گی لیکن جیتے جو بھی ظاہر ہیں ملتان سلطان ہو کراتی ہو کشاور کی ظلمیں ہو کوئٹا گلیڈیٹر ہو اسلامباز یونائٹڈ ہو جو بھی ٹیم ہے یہ سب گلدستے ہیں اور یہ سب ہماری اپنی ٹیمیں ہیں اور یہ کوئی بھی ٹیم جیتے ہیں پاکستان کی جیتے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستان جو پاکستان میں کرکٹ جو بحال ہو رہی ہے وہ پوری قوم کے لیے باعث فخر کی بات ہے اور پوری قوم خوش ہے کہ کرکٹ بحال ہو رہی ہے پورے ملک میں لیکن ایک سب سے اہم بات جو ہے وہ ہم پورے اپنا عرباب افتیار جو ہمارے حکمران ہیں ان سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کرکٹ کے میچ ہیں جس طرح ملتان میں ہوا لہول میں کراچی میں رابر پرنڈی میں ہو رہے ہیں تو اسی طرح کی جو میچ ہیں پشاور اور کوئٹہ میں ضرور ہونے چاہیے ہیں اور وہاں کی جو محلومی ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی خوشی کے سماع دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلسل وہ پریشانی سے جس طرح انہوں نے دائشنگردی کا مقابلہ کیا ویسے تو پورے ملک نے کیا لیکن دو سمون کے پی کے اور بلوچستان خاص کر کوئٹہ اور پشاور یہ اس کا حبر ہے لیکن وہاں بھی کرکٹ بہار ہونے چاہیے ہمارے وزیراعظم جو عرباب اکتیار ہیں دیگر جو حکام ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ وہ کرکٹ وہاں بھی چلائیے ڈائنس کوٹی کے انتظامات تو حکمہ درے کرنے ہیں اور تمام سے جب کرکٹ بہار ہوگی تو پورے پاکستان اور پوری قوم اور پوری دنیا میں پاکستان کا جو نام ہے اور امن بلک کے طور پر وہ پوری دنیا میں ابرائے اور اور اب بھی مزید کرکٹ کی بہارے کے حوالے سے پاکستان نے بہت بڑا انیشیٹیو لیا ہے اور اس حوالے سے پوری پاکستانی قوم کی یہ خواہش ہے کہ اس کو کرکٹ جو ہے اس کا دائرہ کار جو پشاور اور کوئٹہ تک بھی وسیع کیا جائے اور ہمارے ساتھ کچھ شاڑ ہیں جو میچ دیکھنے کے لیے کرکٹ سٹیڈیوم میں گئے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کرکٹ کے حوالے سے اور اپنی اپنی ٹیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہیں یا وہ اپنے ٹیم کو کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہم آپ کو اپنے سارٹس میں دکھاتا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ لوگوں کے لیے سانیاں پیدا شاداب خان میرے فیوریٹ کرپٹ ہا رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اسلام آبادی میں اٹھے اسی لئے میں اسلام یونیٹی کو بہت سپورٹ کر رہی ہوں اور وہ میچ پنڈی میں ہو رہا ہے تو پنڈی پنڈی ہے کیا بابا جی پنڈی پنڈی ہے ہم بہت سپورٹ کر رہا ہے اور ہم بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے اسلام آبادی ہماری ٹیم ہے اور ہم سب گھرا دیں گے ہمارے پر بی ایسا لوڑ جس میں اسلام آباد کر دیں کیونکہ ہم بھی اسے بہت پیار کرتے ہیں اسلام آباد اور پنڈی اور پنڈی تو ویسے بھی پنڈی پنڈی ہے اور ویسے بھی ہم لوگ جو ہیں یہاں کے پنڈی بوائیس مشہور ہیں پنڈی گلز مشہور ہیں اتیچوٹ وغیرہ ان سب میں تو اس لئے ہم چاہتے کہ اسلام آباد یونیٹی تھی جیتے ہیں ہمیں ٹھیکلے در آئے ہیں ہمیں ٹھیکلے در آئے ہیں پہتہ کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اسلام آباد میں اسلام آباد کو لائک کرتا ہوں اور آسس احساب پردی ہمیں ٹھیکلے در آئے ہیں ہمیں ٹھیکلے در آئے ہیں اسلام آباد کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ مجھے بڑا فسان ہے اس کی بولین میں اس کی سپید اس پردی اس پردی اس پردی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں ٹھیکلے در آج کا میچ کر رہے ہیں